سلام علیکم آج ہم نے لیا ہے بلیک چنک ہم نے آدھا فلو بلیک چنک لیا ہے ایک تماٹر اور ایک پیاس کا پیسٹ لیا ہے ہم نے اور ہم نے ایک چمچ ثابت زیرا لیا ہے ایک چمچ زیرا پاودر لیا ہے ایک چمچ سرخ مرچ کا پاودر لیا ہے اور ایک چمچ گرم مسالے کا پاودر آدھا چمچ حلدی پاودر اور ایک چمچ نمک اور ایک چمچ ہم نے لیا ہے لسن ادرک کا پیسٹ اور اس کے علاوہ ہم نے لیے آٹھ ہری مرچے ثابت بلیس چنے دیئے تھی اب ہم نے پریشک ککر نے ڈال دیئے اب اس کے علاوہ ہم نے لینا ہے دیڑ گلاس پانی کا اب اس کو ہم نے بند کر دینا ہے پریشک ککر کو اور تیس منٹ کے لیے ہم نے اس کو بند کر دینا ہے ہم نے چنے رکھیے تھے یہ بلکل بوائر ہو چکے ہیں اب ہم نے اس کو فرائی پین میں گیس سلا لینا ہے اور اس میں آدھا کپ آئل ڈال لینا ہے دیرا ڈال دیں گے دیرا ڈالنے کے بعد اس میں ڈالنے ہم بیئر پٹا اور یہ جو سب مسالے تھے اس میں ہم نے پانی ڈال کے سمسک کر لیا اور ہم نے اب یہ سکو فرائی پین میں ڈال دیا یہ سکو ہم نے فرائی پین میں ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم نے پیسٹ کنایا تھا ٹماٹر، بسن ادرکا اور تیاز یہ بھی ہم نے اس کے امدر ڈال دے رہے ہیں یہ ہم نے اس کے امدر ڈال کے مکس کر لیا ہے اور اس چمچ کوچھی طریقے سے ہلا دے رہے ہیں ہم نے دیر کے لیے ہلکی آنچ پر پکنے دینا ہے یہ جو ہم نے سب مسائلے ڈال لیا ہے مکس کر لیا ہے اگر آپ کو نمک کم ہم لگ رہے ہیں تو آپ نمک اوپر سے ڈال سکتے ہیں آدار چمچ ڈال سکتے ہیں چنے بھی ہم نے چنے بھائیل کیے تھے وہ سب ایڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں اب چنے ایڈ کر دی ہیں اب ہم نے پانی ڈال دینا ہے چنے جس میں بھائیل کیے تھے وہ ہی پانی ہے اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اس کے گریبی تیار ہو چکی ہے اور اس نے ہم نے سرخ مرچ کا پاؤڈر اور آئل مکس کر دینا ہے یہ دیکھیں اس نے ہم نے یہ مکس کر دیا ہے اس کے بعد ہم نے نمک کم لگ رہا ہے تو ہم نے اس میں آدھا چمچ نمک کا ایڈ کر دینا ہے دیکھیں بلکل بلینچنیں ہمارے پاس تیار ہیں موسیقا